بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ربیل اول کے حوالے سے ایک بہت زبردست اور بہت ہی روایتی ریسپی یہ ایک بہت خاص اور ایک بہت ہی زبردست سی ڈش ہے اس ڈش کے بغیر کوئی بھی فنکشن جو ہے وہ مکمل نہیں ہے میں آج آپ کو اوریجنل شادیوں والے مکھڈی ہلوے کی ریسپی دینے جا رہی ہوں آپ نے ویڈیو کو اس کی بلکل بھی نہیں کرنا ہے ویڈیو کو آپ کانٹینیوزلی دیکھتے رہیے گا چلیے آپ کا ٹائم ضائع کیے بینہ اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں مکھڈی ہلوے کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم سب سے پہلے اس کے لیے ہم سوجی تیار کر لیں گے یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک عدد بول لیں گے اور اس بول میں ہم ایڈ کریں گے یہاں پر ڈیٹ کپ ہمارے پاس سوجی ہے سوجی کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے چھان لیا وہا ہے اور سوجی آپ نے تھوڑی سی باریک والی لینی ہے یہاں پر 250 ایمل کے کپ سے ہم نے اسے میئر کیا ہے اور یہ تقریباً ڈیٹ کپ بنتا ہے سوجی کو یہاں پر بول میں ایڈ کرنے کے بعد ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دودھ ہے ہمارے پاس تقریباً دو سے ڈھائی کپ آپ دودھ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں آپ اس ریسپی میں ڈبے والا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سوجی کو یہاں پر ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اور اسے یہاں پر ہم بگو کے رکھیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اگر آپ کو ٹائم زیادہ چاہیے تو آپ اسے دو گھنٹے کے لیے بھی بگو کے رکھ لی جئے گا یہ ما شاء اللہ سے سائز میں بھی ڈبل ہو جائے گی جتنی ہم نے سوجی لینی ہے اس سے ڈبل یہاں پر ہم نے اس میں دودھ ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اسے یہاں پر تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے یا دھو گھنٹے کے لیے ایک سائٹ پر رکھتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں دوسری طرف یہاں پر ہم گیس پر رکھیں گے سب سے پہلے ایک عدد کڑا ہی کڑا ہی آپ نے یہاں پر زیادہ کوشش کرنی ہے کہ سٹیلور یا سٹیل کی لینی ہے نان سٹیک کے برطن میں یہ حلوہ بلکل بھی نہیں اچھا بنتا ہے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک کپ ہمارے پاس گی ہے آپ لوگ کوشش کریے گا کہ اس حلوے کو گی میں ہی بنائیے گا آئل میں یہ بلکل بھی نہیں صحیح بنتا فلیم یہاں پر ہم آن کریں گے اور اس گی کو ہم زبردستہ پہلے گرم کر لیں گے اگر آپ کے پاس دیسی گی ہے تو کیا ہی بات ہے بہت زبردستہ یہ بن کے تیار ہوگا گی جو ہے وہ یہاں پر بہت زبردستہ گرم ہو چکا ہوا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہاں پر ہم نے ڈیڑ کپ چینی لے رکھی ہے ڈیڑ کپ ہی ہم نے سوجی لی تھی اور اس میں ڈیڑ کپ ہی چینی کے جائیں گے ٹھیک ہو گیا فلیم کو یہاں پر ہم میڈیم کریں گے اور اس میں ہم زبردستہ ایک اُبال آنے دیں گے یہاں پر ہم نے اس چینی کو بہت زیادہ میلٹ کرنا ہے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چار عدد ہمارے پاس چھوٹی الائچی ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر آپ دیکھئے چینی جو ہے وہ کرسٹلائز ہونے لگ چکی ہے یہاں پر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ابھی یہ بلکل بھی نہیں میلٹ ہوگی لیکن آپ دیکھئے گا کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ بہت زبردستی میلٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پر آپ کو بھی گی بلکل بھی نہیں نہ نظر آ رہا جیسے ہی چینی ملٹ ہوگی چینی جو ہے وہ گی پورے طریقے سے چھوڑ دے گی آپ دیکھئے چینی جو ہے وہ اچھے طریقے سے آئل کو چھوڑنے لگ چکی ہے اب یہ مکمل طور پر ملٹ نہیں ہوئی ہے اس کو ہم نے بہت اچھے سے ملٹ کرنا ہے یہاں پر آپ نے کلر کا بہت دیان رکھنا ہے بہت ڈاک کلر اس کو آپ نے بالکل بھی نہیں دینا ہے جسٹ یہ لائٹ براؤن سا کلر ہوگا تو ہم اپنے نیکسٹ پراسیس میں چلیں گے کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کو ڈاک کلر میں پسند کرتے ہیں لیکن مجھے تو بالکل بھی نہیں پسند ہے میں صرف اس کو لائٹ براؤن سا ہی کلر دوں گی اور ایک مرتبہ پھر سے میں آپ کو بتاتی چلوں یہاں پر آپ نے کلر کا بہت دیان رکھنا ہے یہاں پر کلر بلکل بھی نہیں ڈاک ہونا چاہیے یہاں پر آپ دیکھئے ماشاءاللہ سے چاس جو ہے وہ بڑی زبردستی بن کے ریڈی ہو چکی ہے اور کلر بھی جو ہمیں چاہیے ہے وہ آ چکا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ سوجی جس کو ہم نے تقریباً ڈیڑ گھنٹے سے بھی گو کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر سوجی آپ نے بہت احتیاط سے ایڈ کرنی ہے آپ کے ہاتھ جل بھی سکتے ہیں آپ چاہیں تو یہاں پر گیس کا فلم لو بھی کر سکتے ہیں اچھی طرح سے یہاں پر ہم اسے مکس کریں گے یہاں پر آپ کو لگے گا کہ چینی جو ہے وہ جم چکی ہے لیکن وہ بلکل بھی نہیں جمے گی وہ جیسے جیسے گرم ہوگی وہ بہت زبردستی بن کے تیار ہوگی یہاں پر گیس کا فلم آپ لوگ میڈیم کر دیجئے گا اور اسے کانٹینیوسلی چلاتے رہیے گا ٹھیک ہو گیا آپ کا ہاتھ ایک منٹ کے لیے بھی یہاں پر رکنا نہیں چاہیے ہے یہاں پر آپ دیکھئے اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے بہت زبردستی اس حلوے کی اصل میند جو ہے وہ یہی سے سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ نے پریشان بلکل بھی نہیں ہونا ہے بس اس کو آپ نے میڈیم فلم پہ بنائی کرتے رہنا ہے یہ نیچے لگتا جائے گا آپ نے ہٹاتے ہوئے بہت اچھے سے اس کی بنائی کر لینی ہے تقریباً یہ بنائی میں وقت لے گا آپ کا پچیس سے تیس منٹ یہاں پر اس کی ہم نے بنائی کی ہے تقریباً بارہ منٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں آئل جو ہے وہ سیپرٹ ہونے لگ چکا ہوا ہے اس پوائنٹ پر آپ چاہیں تو آپ اس میں سے آئل نکال سکتے ہیں جو ایکسٹرا ہے اور اسے ہم نے ابھی مزید بھوننا ہے بارہ سے پندرہ منٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا دانے دار سا بن کے تیار ہو رہا ہے یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں پورے بیس سے بائیس منٹ اس کی بنائی کرتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے بہت زبردست سا بن چکا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ بادام ہے جس کا ہم نے چھلکا جو ہے وہ ریموو کر دیا ہوا تھا ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ کٹے ہوئے بادام ہے یہ بہت باری کٹ کی ہوئے پستے ایڈ کریں گے ہم اس میں اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ناریل ہے بہت باری کٹ کی ہوئی یہاں پر فلیم کو آف کر دیں گے اور چلتے ہیں اب ہم فائنل لک کی طرف آپ لوگوں کو ڈش اٹھ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست کتنا ٹیسٹی اور کتنا شاندار سا بن کے تیار ہوا ہے فائنل لک کو آپ نے مس بالکل بھی نہیں کرنا تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست لا جواب خوشبودار مکھڑی حلوہ جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے اس میں محنت بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے لیکن یہ بہت ہی لا جواب سا بن کے تیار ہوتا ہے آپ بھی اس ربیل اول کے بہینے میں اسے اپنے گھروں میں ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں ملتی ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ